موکسل انجیکشن موکسل انجیکشن موکسل انجیکشن ateur سوڈیم اور کلوکزا سن جو سوڈیم جو سالٹ اس کے اندر ہوتے ہیں اور یہ موکسل جو انجیکشن ہے یہ بروڈ سپیکٹرم انٹیبائیٹک ہے جو گرام پوسٹیو اور گرام نیکٹیو جو بیکٹیریا ہے ان کو کھل کرنے کا کام کرتا ہے اور دوستوں یہ جو گائے بہنس میں ایکیوٹ میسٹیٹس ہو جاتا ہے اچانک ان کو تھنیلا روگ ہو جاتا ہے تو اس میں کہ موسٹ ایفیکٹیو جو انجیکشن یہ مانا جاتا ہے اور ساتھی کیا ہے کہ اس کے جو ریزلٹ ہیں جو اچھے رہتے ہیں مسٹیٹس میں اور دوستوں جو بروڈ سپیکٹرم ہے تو یہ کہا ہے کہ کسی بھی برکار جو انفیکشن ہے جو міکس انفیکشن ہے اس کو جو ختم کرنے کے لیے اس کو دور کرنے میں اس کا جو اس کو اپیوگ میں لائے جا سکتا ہے اور ساتھ ہی کہا ہے کہ دوستوں کو سنکرمت распthive behand ہے تو اس میں بھی کہا ہے کہ اپیوگ میں لائے جاتا ہے جیسے کوئی دھروں آنیمل ہے تو ان میں کسی برکار کا جم ہو گیا ہے. تو جیسے 2PENICELINE کے انجیکشن ہے TWOXI ہے اس طرح کے کچھ AnyBiotics ہے کے جو دودھ پہ永قس کیسے کر دھوڑا factual جیسے کرائیں تو اس condition میں کیا ہے کی موکسل login کا اپلی اپمین اللہ یا اپنا اپنے جائے سکتے ہیں اور جو گھوڑے گوڑیوں میں بھی اس کا واپلے یافت سکتا ہے کبھی کیا ہے کہ جو گھوڑے گوڑیوں میں وہ behö ripe setup اپنے پر ان انجیکشن لگتا ہے اور چوف سمیں بعد وہاں پر سویلنگ ہو جاتی ہے اور وہاں پہ چیرہ لگانا پڑتا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی کہا ہے کہ گھوڑے اور گھوڑیوں میں بھی یہ انجیکشن اپیوگ میں لائے جا سکتا ہے ساتھ ہی کہا ہے کہ اگر گائے بینس میں جو موہ کا کسی پرکار کا انفیکشن ہو گیا اس کو جیسے جبڑوں میں اس کو سوجن آگی ہے یا اس کو ایف ایم ڈی موہ پکا کھر پکا روگ آ گیا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی کہا ہے کہ جو موکسل انجیکشن کا جو اپیوگ کیا جا سکتا ہے اور کئی بار کہا ہے کہ گائے بینس میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کے جو کان ہیں ان سے کہا ہے کہ مواد گرنے لگ جاتا ہے درد ہوتا ہے کان میں گائے بینس کے اور ساتھ ہی کہا ہے اس میں پانی جو گرنے لگ جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی کہا ہے کہ جو گائے بینس ہے اس کو یہ انجیکشن لگایا جا سکتا ہے دوستو جو موکسل انجیکشن ہے ریسپریٹی جو ٹیک انفیکشن ہے تو اس میں بھی اس کا کافی جو اچھا رول رہتا ہے جیسے کھانسی ہے نیمونیا ہے یا گائے بہنس کو دوائی پلاتے سمیں اس کو درنچنگ ہو گیا ہے درنچنگ نیمونیا ہو گیا ہے اس کنڈیشن میں بھی اس کا اپیوگ جوپن کر سکتے ہیں سکن انفیکشن ہے کسی طرح کا تو سکن انفیکشن میں بھی یہ انجیکشن اپیوگ میں لائے جا سکتا ہے کبھی کبھی کہا ہے کہ جو گائے بہنس ہے انس کو کہہ کہ جوائنٹ پین ہوتا ہے اور جوائنٹ میں سفیلنگ آ جاتی ہے کسی طرح کی تو اس جوائنٹ پین کو درد کو ختم کرنے کے لیے بھی جو سفیلنگ ہے وہاں پہ اس کو کم کرنے کے لیے بھی اس انجیکشن کو اپیوگ میں لائے جا سکتا ہے اگر گل گوٹو ہے گائے بہنس میں اگر گل گوٹو کے لکشن آ رہے ہیں تو اس سمیں بھی کہا ہے کہ گل گوٹو میں بھی یہ جو انجیکشن اچھا کارگر انجیکشن ہے اور کاف سیکیور ہے اگر کاف جیسے بچڑا ہے اس کو سفید اجلا پیلا کچھ دست آ رہا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی اپنے جو اس انجیکشن کو اپیوگ کر سکتے ہیں بڑے انلیس مملس ہیں جیسے گائے بھینس ہیں ان کو ڈائیریا ہے تو بھی انجیکشن اپیوگ میں جو لائے جا سکتا ہے اور دوستو میں کسی بھی پرکار جو پرکار کا جو مکس انفیکشن ہے بھی اسpts Injection کو اپیوگ میں لائے جا سکتا ہے جب کبھی کبھی دیکھتے ہیں تو اسکریا کے 9 مائکو سیز ہو گیا ہے اس کو اپسس ہوگیا ہے تو اسکنڈیشن میں کیا ہے کہ اس میں سے پس نکال نیکلنے کے لیے وہاں پر جو کٹ لگانا پڑتا ہے چیرہ لگانا پڑتا ہے تو اس کو جلدی ہیل کرنے کے لیے کیا ہے کی جو مکس انجیکشن کا اپیوگ کیا سکتا ہے سرجری کے بعد بھی اس انجیکشن کو جہاں پہ چیرہ لگتا ہے اس کو ہیل کرنے کے لیے ٹھیک کرنے کے لیے اس کا اور جو اپیوگ میں اس کو لائے جا سکتا ہے دوستوں اب بات کرتے ہیں اس کی ڈوز کی دوستوں جو اس کی ڈوز ہے وہ ہے ٹین ایمزی پر کیزی بوڈی ویٹ کے ساتھ سے اور اس کا جو روٹ ہے وہ ہے آئی ایم اور آئی وی روٹ اس کو انٹرا مسکلر روٹ لگتا ہے اور ساتھ میں انٹرا وینس روٹ میں ہونا بھی لگائے جا سکتا ہے اور جانور کی ڈیز کے حساب سے کنڈیشن کے حساب سے کیا ہے کہ 3 سے پانس دن تک جو اسیں ان جیکشن کو لگا تار اس ان جیکشن کو لگائے جا سکتا ہے اور یہ جو دوستوں جو انجیکشن موکسل ہے اس کے اندر کیا ہے کہ جو آہ امو KX Hispanin، ص除ゲme اور黄ساس ten جو ص除ゲme اس کے اندر ہوتا ہے اور مارکٹ میں اپنے کو کیا ہے پچیس سو ایم جیتین ہزار ایم جی اور چار ہزار ایم جی کے جو پیکنگ میں اپنے کو یہ ایویلیبل ہو جاتا ہے اور اگر اپنے پاس تین کونٹل کے آس پاس جو گائے بھینس ہے تو اپنے اس کو تین ہزار ایمجی دے سکتے ہیں چار کونٹل سے اوپر ہے تو اس کو چار ہزار ایمجی اپنے جو گائے بھینس کو دے سکتے ہیں اور دس ایمجی پر کیزی بوڈی ویٹ کے حساب سے اگر بھکری ہے اگر اس کا ویٹ تیس کلو کے آس پاس ہے تو اس کو تین سو ایمجی کے حساب سے جو بھیڑ بکریوں میں لگایا جا سکتا ہے اور دوستوں ویسے تو کہہ ہے کہ یہ انجیکشن پریگنسی سیف ہے اگر اینیمیل پریگننٹ ہے تو پریگنسی سیف ہے اس میں لگایا جا سکتا ہے اور اس کے انجیکشن کے کوئی میجر کوئی سائیڈ فیکٹ دیکھنے کو نہیں ملے ہیں اور کبھی کبھی انجیکشن لگنے سے تھوڑا بہت ڈائیریہ ہو جاتا ہے اور دوستوں اس انجیکشن کی پیکنگ کے اندر اپنے کو ایک تو جو موکسل انجیکشن ہے انٹیبائیٹک ہے وہ ملے گا اور ساتھ میں کیا ہے کہ 10 ایمل کا ڈسٹلو بارٹر ملے گا اور دوستوں اپنے کو دھیان رکھنے ہوگے ہی بات ہے کہ اس انجیکشن کو انجیکشن کے ساتھ مکس نہ کریں اور ڈسٹلو بارٹر کے ساتھ ہی اس کو ڈیزول کرنے کے بعد ہی کیا ہے کہ اس انجیکشن کا آپ جو پچھوں میں اپیوگ ملے ہوئے اور ساتھ ہی دوستوں ایک جو پنجیگرت پچھو چکستر کی دیکھ ریک میں ہی اس انجیکشن کا اپیوگ کیا جائے